اسلام علیکم سب دوستو کو احمیدہ سب لوگ سے شہر ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے میں کمنٹس ریڈ کرتا ہوں تو کافی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو پرس ایک میں نے کمنٹ ریڈ کیا تھا شاید کسی بھائی یا بہن کا تھا غالباً بہن لگ رہی تھی اللہ بہتر جانے تو انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میرا پیرٹ لے جائیں اور مجھے ٹرین کر کے دیں نمبر ایک تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں سے ہیں اور میں تو میں بھی دور ہوں شاید ان سے تو دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنا ٹرین پیرٹ یا کوئی بھی چیز خود کرے اپنی آواز پہ لگائے خود ٹریننگ سیکھے اب میں جو چینل بنایا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے سکھانا ہی ہے آپ کو اگر وہی میں آپ کو کر کے دوں تو پھر فائدہ دنوا ہوا چینل بنانے کا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سیکھیں برٹ کو ٹرین کرنا ٹیم کرنا یا پتے سکھانا سب کچھ تو دوسری بات میں نے پچھلی ویڈیو بھی کی تھی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی بھی کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے جو میں نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے نیچے کمنٹ کر دیا کرے وہ بات یا تو میں وہیں پہ اس کا ریپلائی کر دیا کروں گا یا پھر یہ ہے کہ میں نیکس ویڈیو میں اس کا جواب دی دیا کروں گا جس کے دل میں کسی بھی بڑھ کے متعلق کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا کرے میں ریڈ سبی کے کرتا ہوں اور دیل بھی ہو جاتی ہے کسی کا ریپلائی دینے میں یا بھول جاتا ہوں تو اس کے لیے محاصرت ایڈوانس میں اگر کسی کا میں جواب نہ دے سکوں باقی کوشش میں پوری کرتا ہوں کہ ہر کسی کا کمنٹ ریڈ کروں بات پتا کروں اس سے کیا مسئلہ ہے اور بتا سکوں ایک اور جو مسئلہ آ رہا ہے کافی دوستوں کے میں کمنٹ سے ریڈ کرتا ہوں کہ وہ نمبر بانتے ہیں کہ بھائی اپنا نمبر دیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو چیز ہے دیکھیں میں پریٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں پیرٹس ہے یا پیجنز ہے ہر چیز تفصیل کے ساتھ میری ویڈیوز بھی کافی لمبی ہو جاتی ہیں تاکہ تفصیل سے بتا سکوں تو جو آپ پریٹیکل دیکھ کے سیکھیں گے وہ آپ اگر مجھے کال کریں گے یا مجھ سے سوال کریں گے بتا دوں گا لیکن وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا جو آپ دیکھیں گے یا یہ ایسے کر رہا یہ ایسے کر رہا اب ایسا کرنا ہے تو وہ میرے خیال میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے نمبر نہیں دے رہا کیونکہ میں بہت کم ویڈیوز کرتا ہوں یا نمبر کیونکہ مجھے کافی کالز آتی ہیں تو اگر میں نمبر دے دوں تو اگر کوئی بھائی مجھے سوال کرے یا کوئی بھی مجھے میسی کرے ویڈس اپ اگر میں لیٹ آنسر دوں یا نہ دے سکوں کیونکہ میں نے ویڈس اپ گروپس کافی جوائن کی ہیں فیس بک گروپس جوائن کی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے اگلے کے دل میں جاتا ہے یار بندہ بڑا نخرے والا کہ ریپلائی نہیں کرتا میں نے اسے میسیج کی ہے تو جواب نہیں دیتا صحیح سے یہ ہے وہ تو ایک بیڈ کریکٹر بندے کے نا مائنڈ میں چاہے اس کو اب یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں میں ہے کتنی اس کو مجبوری ہے یار بیزی ہے کیونکہ ہر انسان کی کوئی جوب ہوتی ہے کوئی لائف میں مسروفیت ہوتی جہاں وہ بیزی ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر کوئی بھیلہ سارا دن پرندوں میں لگا رہتا ہے تو کچھ مسروفیت بھی ہوتی ہیں تو جس کے ویسے بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا تو اکثر لوگ پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار بندہ بڑا نکھرے والا اکڑ والا جو جواب نہیں دینا پسند کرتا تو اس لئے میں یار بہت کم نمبر ابنا دیتا ہوں تو پلیز یہی پہ مجھے میسیج کر دیا کریں کوئی بھی سوال بھی بات پوچھ نہیں تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سب کا جواب دوں گا اور تیسری جو بات میں نے لوٹ کی ہے کہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے پیرٹ کہاں سے لیا یا آپ نے کبوتر کہاں سے لیا یا آپ یہ باز یا شکرے وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں تو یار میں نے نا فیس بک پہ کافی جو آن لائن برڈز پرچیزنگ کے گروپس ہوتے ہیں تو میں نے وہ جوائن کیوں ہیں اس کے علاوہ وٹس اپ گروپ بھی میں نے جوائن کیوں ہیں تو وہاں سے میں پرچیزنگ کرتا ہوں چاہے کبوتر ہے چاہے کوئی یہ والا توتے وغیرہ جتنی بھی نسلوں گیا کوکٹلز ہو گئے یا گرین رینگ نیک ہو گئے یا راب وغیرہ ایک ضرور آپ دیان رکھیں کہ فراوڈ بڑا آج کل چل رہا ہے آن لائن میں لوگ پیسے منگوا لیتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ پر اپنے جہز کش کاؤنڈ میں آپ وہ کہتے ہیں یہ چیز ہے یہ ویڈیو ہے میں فلان شہر سے تو میں آپ کو کارگو کروا دوں گا تو آپ پیسے لگوا دیتے ہیں تو فراوڈ ہی ہوتا ہے وہ نمبر بھی بند کر دیتے ہیں آپ کو بلوگ کر دیتے ہیں اور آپ کے پیسے کھا جاتے ہیں میں جتنی بھی آن لائن ڈیلنگ کرتا ہوں ساری یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا اس سیٹی میں کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے تو اسے کہتا ہی ہے اس سے جا کے چیز لے لے اور مجھے خود کارگو کروا دی یا ویٹرس ٹیبل جس کے پاس کوئی بندہ ہے جس کے پاس پرندے پڑے ہیں توتے وغیرہ یا کبوتر وغیرہ پھر میں اس کو پیسے بھیتا ہوں یعنی کہ یہ ٹرس ٹیبل بندہ ہے تو پھر میں اس سے چیز منگواتا ہوں چاہے توتے کبوتر یعنی کہ ویسے میں کسی کو نئے بندے کو پیسے نہیں بھیتا کیونکہ فراؤڈ بہت زیادہ چلتا ہے اور آپ بھی احتیاط کیجئے گا کسی کو پیسے بھیتے ہوئے اور سب سے بہت یہ ہے کہ آپ اپنے سیٹی میں جائیں آج کل ہر توتوں کے بچوں کا سیزن ہے تو آپ مارکٹ سے پتہ کر لیں وہاں سے خریدیں یا آن لائن اپنے ایریہ میں کوئی شہر میں بندہ دیکھیں جو آپ کے شہر میں بیچ رہا ہو تو اس سے جا گے خود ہینڈ بہ ہینڈ ایک تو چیز آپ کو پتہ چل جائے گا ہیلڈی ہے بیمار نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پیسے کھانے کا کوئی ڈہر نہیں ہوتا کہ کلا کھا جائے گا تو میں اس طرح آن لائنگ پرچیزنگ کرتا ہوں اور باقی رہ گئے یہ بازوں کا کہاں سے پرچیزنگ ہے تو آج کل ان کی کوئی پرچیزنگ نہیں ہوتی ان کا ہوتا ہے جو اگس نومبر دسمبر میں ان کا شکاری بیٹھتے پکڑنے کے لیے ان دنوں میں یہ ایویلیبل ہوتے ہیں ابھی شکرہ اگر کسی کو چاہیے تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کا شکرے کا بریڈنگ سیزن ہے جون جولائی اگس میں بریڈ کرتے ہیں اور بریڈنگ کے بعد جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ہم شکاریوں سے پرچیز کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں اور جن بھائیوں نے شکرے کی ٹریننگ سیکھنی ہے تو وہ کچھ دیر صبر کریں کیونکہ ابھی ان کا بریڈنگ سیزن ہے شروع ہونے والا ہے تو اس کے بعد بریڈنگ کے بعد جو بچے ان کے ہوں گے بڑے تیار وہ ہم ٹریک کروائیں گے یا کریں گے یا کسی سے پرچیز کریں گے تو پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری آپ کو ترتیب بتاؤں گا اور ایک اور سب بائیوں کے لیے کہ جو کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کسی کو ہنٹنگ کا شوق نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چیل لے سکیں تو چیل بڑی بیسٹ ہے جیسا کہ میں اپنے توتے فری فلائی کرتا ہوں اور کبوتر فری فلائی ہے جہاں چھوڑتا ہوں میرے سر کے اوپر اٹھتا رہتا ہے تو اسی طرح اگر آپ آج کل چیلوں کا بریڈنگ سیزن ہے ہر شہر میں ہر ٹاور کے اوپر انہوں نے انڈے بچے اتارے ہوئے شہروں میں درختوں میں اوپر بھی کافی بلڈنگز کے اوپر وہ گونسرے بلا لیتی ہیں جو آن چیل ہوتی اسے بلیک آئیٹ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ شہر کے اوپر اگر آپ ایگل لوگ ہیں میں نے ایگل فری فلائی ٹیم کیا تھا شاید آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس کو میں جب اڑاتا تھا سو کوئی بیس چیلیں اس کے پیچھے لگیاتی تھی تو فلائنگ کا بلکل بھی مزا نہیں آتا کیونکہ میں سیٹی آریا میں رہتا ہوں تو وہاں پہ چیلیں اور کوئے بہت پیچھے اسے تنگ کرتے تھے تو اگر کوئی سیٹی آریا والا بندہ ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ چیل کا بچہ ٹراؤور سے یا کوئی ادھر گونسرہ دیکھے کسی درخت میں آج کلیب بریڈ ہے ان کی بچے نکلے ہوئے ہیں تو وہ لیں اور وہ فری فلائی یعنی کہ گھر کے اوپر اسے جیسے کرنا اڈے لگانا تو اڈے لگا سکتے ہو اسے اڑاؤ سکون سے بیٹھے رہو وہ سارا شہر گھوم کے آپ کے گھر واپس آ جائے گی اتنی وہ پہچان رکھتی ہے اس کی ٹریننگ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو وہ آپ ڈونڈیں وہ بیسٹ ہے اگر کسی نے شکار نہیں کرنا اور وہ شہر میں رہتا ہے اس کو تھوڑی سی تنگی ہے تو وہ چیل لے لے اگر کسی کو شوق ہے ورنہ اگر کسی کو شکار کا شوق ہے تو انشاءاللہ بریڈنگ سیزن اب ختم جب ہوگا اس کے بعد شکرہ میں لے کے آپ کو ایک وائلڈ کس طرح ٹیم اور ٹرین کرتے ہیں وہ بھی سارا سکھا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں سرے تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جس کو کوئی بھی سوال ہو مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیا کریں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں یا وہیں پہ اس کو ریپلائے کر دیا کروں گا ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ دعا کریں میرے توتے بالکل سیٹ جا رہے ہیں اور بڑا اس پہ امیدیں ہیں بڑا اچھا رسپونس مجھے دیں گے تو یہ آواز سن رہے ہیں تو انشاءاللہ فری فلائن کی جو لوگ کہتے ہیں کہ توتہ بے وفایا ہے باتیں سیکھ جاتا دس سال میں نے رکھا اوڑ گیا مسئلہ یہی کہ ہم اس کو ٹرین نہیں کرتے ہم اس کو کیج میں رکھتے ہیں ہم اس کے پر کاڑ دیتے ہیں ہم اس کی صحیح سے ٹریننگ نہیں کرتے ان کی ٹریننگ بچپن میں ہی ہے یہ دیکھیں ابھی چھوٹے ہیں ابھی فیڈ بانگ رہے ہیں جب بڑے ہوں گے فلائن کے قابل انشاءاللہ دس سے پندرہ دن میں انہوں نے فلائن کے قابل ہو جانا اور فلائن کے قابل جب ہو گئے تو میں آپ کو ساساس کی ٹرین نہیں دکھا ہوں گا کس طرح ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں اور اوپن فری فلائن کیسے کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ سیکھیں خود آپ سیکھیں گے کریں گے تو آپ کو مزا آئے گا آپ کو سارا پتا چل جائے گا تھوڑی سی تنگی ہوگی شروع شروع میں لیکن آپ میری ہر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ساری سمجھ آجائیے کہ بات ہوگی کسی کی اور اس کے علاوہ کچھ میڈیسن بھی آپ سے میں شیئر کروں گا اکثر تبوت کر یا توتے وغیرہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی تو باقی جو بازوں کے لیہازے شوکین بندے ہیں ہنٹنگ کے لیہازے تو وہ تھوڑا سا صرف صبر کریں بریڈیوز دیکھنے کے بعد نئے پرندہ جب جنگلی ٹریپ کریں گے تو وہ ساری میں اس کو ایک بھائی ایک حرب بھائی آپ کو سارا سمجھا دوں گا باقی کچھ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو چیل افورڈ کریں وہ سب سے دست آپ ری فلائے کروائیں نہ اس کی ٹینچن نہ کموے پیچھے پڑھنے نہ اس کے گم ہونے کہ وہ آپ کے دھر کے اوپر اوڑے گی پورا شہر اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو پورا لاہور گم کیا آپ کے دھر واپس آئے گم نہیں ہوگی صرف اگر اس کی اچھی سی ٹریننگ کریں بچے آج کل ان کے چلوں کے بریڈیوز سیزن اگر کہیں سے مل سکتے ہیں کوئی کوشش کریں تو مل جائے گا باقی جو لوگ پرشیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا سبر کریں کیونکہ ابھی کسی سے شکرہ یا کوئی چیز نہیں ملے گی تو جب ان کا سیزن ختم ہوگا جب ان کی پکڑ تکڑ شکاری بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ بھی شیرنگ کروں گا نمبر بند ہوگے تو آپ کو میں لے دوں گا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں سبر رکھیں تھوڑا سا تو باقی جس کے دل میں جو بھی سوال ہو ٹریننگ سوچے یا چیزی بھی بارے میں تو مجھے کمیٹس کر دیا کریں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں نے کہا چلو آپ کو یہ بتا دیں کیونکہ آج کل باہر ویسے نہیں ٹریننگ کے لیے میں جا سکتا ہے میرا ککٹل ویسے پڑا ہے میرے کبوتر اندر ہی ہیں تاکہ باہر اسے میں اڑا سکوں وہ ٹائم نہیں ملتا اور کچھ ویسے آپ کو بتا سکتی ہے روڈز کے اوپر تو انشاءاللہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ اس آفر سے ترانلتا ہے ساری دنیا کو تو پھر اسے دوبارہ ساری میں ٹریننگ اور ہر چیز شیئر کروں گا اوکے اللہ حافظ